آئیے آج کے منن کے لئے نکالیں گے مطیر اچی سو سمچار اور اس کا اکیس و ادھیائے اٹھارہ آیت سے بائیس آیت تک اس کو پڑھیں گے مطیر اچی سو سمچار اس کا اکیس و ادھیائے اٹھارہ پد سے بائیس پد تک پڑھ دے گے بھور کو جب وہ نگر کو لوٹ رہا تھا تو اسے بھوک لگی سڑک کے کنارے انجیر کا ایک پیڑ دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا اور پتوں کو چھوڑ اس میں اور کچھ نہ پا کر اس سے کہا اب سے تجھ میں پھر کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا پیڑ تورنٹ سوک گیا یہ دیکھ کر چیلو کو اچمبہ ہوا اور انہوں نے کہا یہ انجیر کا پیڑ تورنٹ کیسے سوک گیا یہشو نے ان کو اتر دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں یدی تم وشواس رکھو اور سندہ نہ کرو تو نہ کیول یہ کروگے جو اس انجیر کے پیڑ سے کیا گیا ہے پرانتو یدی اس پہاڑ سے بھی کہوگے اکھڑ جا اور سمدر میں جا پڑ تو یہ ہو جائے گا اور جو کچھ تم فراتنا میں وشواس سے مانگوگے وہ سب تم کو ملے گا پربو اپنے وچن کے پڑے جانے اور سونے جانے پر آشش دے اپنی بائبلز کو بند کر دے اور سامنے کے اور دیکھیں ایک گھٹنا جو یہشو مسی کے جیون کال میں ہوئی ابھی ہم نے اس کو پڑھا پربو یہشو مسی کو بھوگ لگی اور وہ ایک پیڑ کے نیچے گیا وہ انجیر کا پیڑ تھا اور اس پیڑ میں پتوں کے علاوہ کچھ نہ پایا پھل نہیں تھے پیڑ بہت اچھا تھا پیڑ کا سٹیم پیڑ کا تنہ بہت اچھا تھا پیڑ کی ٹہنیاں بہت ہی اچھی تھی پیڑ کے پتے بہت اچھے تھے بڑے چھاندار تھے دوسروں کو چھان بہت دیتے تھے پیڑ بہت اچھا تھا بہت مضبوط تھا بہت بڑا تھا اس کی جڑے بھی گہری ہوں گے کیونکہ جتنا پیڑ اوپر ہوتا اترے نیچے بھی ہوتا ہے جڑے بھی بہت مضبوط ہے اس پیڑ کی سب کچھ بہت اچھا ہے سب کچھ اس پیڑ میں بہت اچھا ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک ہی چیز کی کمی ہے پھل نہیں ہے پھل نہیں ہے آج مسیح جیون سب کچھ پرابت کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن آج پربو پوچھ رہا ہے میرے اور آپ سے ایک سوال پھل کہاں ہے پھل کہاں ہے سب کچھ مانگ رہے ہم پربو سے سب کچھ ہے ہمارے پاس سب کچھ مل گئے ہمارے پاس فروٹ کہاں ہے فروٹ پھل کہاں ہے وہ پھل چاہیے پھل پربو یشو پتے کھانے نہیں آیا پربو یشو تہنیا کو دیکھنے نہیں آیا پربو یشو تنے کی سندرتہ کو دیکھنے نہیں آیا پربو یشو مسیح پیڑ کی مضبوطی کو چیک کرنے نہیں آیا کہ یہ آمدی اور طوفان میں گرے گا تو نہیں پربو یشو کو فروٹ چاہیے پھل چاہیے آج ہر جگہ بہت زیادہ پروسپیریٹی ہے پر چار بھی بہت ہے پروسپیریٹی کا بہت زیادہ ہے لوگ پربو کے پاس آبی اسی لئے رہے ہیں تاکہ بہت دھنوان بن جائیں بہت زیادہ سب کچھ بہت زیادہ آ جائے ہر چیز میرے پاس بیسٹ ہو پرمیشر کو آپ کے برینڈڈ کپڑوں سے کوئی مطلب نہیں پرمیشر کو آپ کے ہائی فائی فون سے کوئی مطلب نہیں پرمیشر کو آپ کے بڑے گھر سے کوئی مطلب نہیں پرمیشر کو آپ کی ڈگریوں سے کوئی مطلب نہیں آپ کے گیان سے کوئی مطلب نہیں چاہے آپ کو اس کا بھی گیان کیوں نہ ہو چاہے آپ کو اس کا بھی گیان کیوں نہ ہو جتنے مرضی ہم نے تھیولوجیکلی سٹرونگ ہوئے ہیں جتنا مرضیہ میں کیولوجی کا گیان ہو جائے پرمیشہ ان کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے پرمیشہ اور فروٹ کو دیکھ رہا ہے پھل پویتر شاستر کہتا ہے تم اپنے پھلوں سے پہچانے جاؤ گے پھل سے پہچانے جائیں گے متی سولہ کی چھبیس میں لے گئے ادیمانوشہ سارے جگت کو پرابت کر لے سارے جگت کو پرابت کر لے اور اپنے پران کی ہانی اٹھائے تو اسے کیا لعب ہوگا اجھ سب کچھ چاہیے ہم محنت کر رہے ہیں سب کچھ کرنے کی محنت کر رہے ہیں ہر چیز میں ہم بہت محنت کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم ہر جگہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایک سوال بار بار گنجے گا اس جگہ پہ پھل کہاں ہے where is the fruit پرمیشر کا تو پھل چاہیے پرمیشر کا پھل چاہیے یہ دنیا کی چیزیں یہ دھن دولت یہ بڑوتری یہ تو پرمیشر سب کچھ دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے پر پرمیشر کا پھل چاہیے کونسا fruit چاہیے پرمیشر بائبل بھڑی پڑی ہے پھلوں سے آگیا کاریتہ بھی ایک پھل ہے جو ہر مسیح میں دیکھنا چاہیے امانداری ایک پھل ہے جو ہر مسیح میں دیکھنا چاہیے وفاداری ایک پھل ہے جو ہر مسیح میں دیکھنا چاہیے پرمیشر آج یہ دیکھنا چاہ رہا ہے پرمیشر آج یہ دیکھنا چاہ رہا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ایمانداری ایمانداری وہاں پر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ ہے فروٹس بہت سارے فروٹس اگر سب کا بیان کرنے لگے تو چار دن پانچ دن یہ کڑے رہیں گے آئیے تھوڑا سا سیکھنے کا پریتنا کرتے ہیں گلاتیوں کے پتری پانچ ادھیائی کے بائی سائت آتما کا پھل پر آتما کا پھل پریم آنن شانتی دھیرج کھرپا بھلائی وشواس نمرتا اور سینیم ہیں ایسے ایسے کاموں کے ویروت میں بس 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 اتنی بہت ہے آگے بڑے خطر ہیں آگے آئیت بڑی خطرناک ہو جاتی ہے جا کر اس سے اوپر بھی بڑی خطرناک آئیت کچھ پھل ہیں آتما کا پھل کے پر نہیں ہے آتما کا پھل آتما کا پھل پریم آنند شانتی دھیرج کھرپا بھلائی وشواس نمرتا اور سینیم یہ نو کے نو گن یہ وہ پھل ہے جو پرمیشور آج ہر مسیح کے اندر دیکھنا چاہتا ہے ہر مسیح کے اندر جتنوں نے اس کو گرہن کیا ہے جو اس کو اپنا ادھار کرتا سوکار کر چکے ہیں جتنوں نے اس کے پیچھے چلنے کا نرنے لیا ہے اب وہ مسیح میں بلونت ہوتے جا رہے ہیں ہر چیز مرمیشور ان کو دیتا جا رہا ہے دنیا میں بہت سمپن کرتا جا رہا ہے ہمارے جیون کو ہم بہت سمپن ہو گئے لیکن آج پربو ہمارے جیون میں پھل دیکھنا چاہتا ہے پھل وہ انجیر کے پیڑ کے نیچے پھل دیکھنے کے لئے گیا وہ اٹریکٹ ہونے نہیں گیا آپ کا ٹیلنٹ آپ کی سکشائیں آپ کی ایڈکیشن آپ کی کوئی بھی یوکیتہ پرمیشور کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے پر چار کرنا بھی آج ایک ٹیلنٹ ہو گیا ہے وارشپ ایک ٹیلنٹ ہو گئی ہے بھائی ماتی چنیزی Henry سے بات کر رہا تھا ہم ٹیلنٹ سے پرمیشور کا کام نہیں کر سکتے ٹیلنٹ سے نہیں کر سکتے ٹیلنٹ سے ہم پرچار نہیں کر سکتے گوگل بہن سے مل کے ہم پرچار نہیں کر سکتے فروٹ چاہیے پرمیشور کو فروٹ چاہیے آتما کفل پریم پریم چاہیے پرمیشر کو ہمارے جیون میں پرمیشر کو پریم چاہیے وہ ہمارے جیون میں پریم ڈھونڈ رہا ہے پریم کی پریبھاشا کیا ہے دنیا میں پریم کی پریبھاشا کو بگاڑ دیا گیا آج آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکشن کو پریم کہتے ہیں پریم کیا ہے پریم کا سب سے بڑا ادھارن پرمیشر مسیح سب سے بڑا ادھارن یہ بائبل پریم پر ادھاری تھے یہ پریم پر ادھاری تھے ہماری جو گولڈن ورس ہے وہ پریم پر ادھاری تھے یونہ تین سولہ پرمیشر نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پوتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس کے اوپر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو بلکہ انتجی بن پائے پریم پرمیشر آپ کے میرے اندر پریم دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ میں پریم کرتے ہیں معاف کیجئے گا سارے ورشیبر بیٹھے ہیں آج کل ورشیبر بھی ورشیبر سے کمپیٹیشن لڑ رہا ہے میرا گیت اس کے گیت سے زیادہ ہونا چاہیے پادری پادری سے کمپیٹیشن لڑ رہے ہیں وشواسی وشواسی سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے پریم کہاں ہے ہمارے اندر پریم کہاں ہے ہمارے اندر پرمیشر پریم ڈھونڈ رہا ہے پرمیشر پریم ڈھونڈ رہا ہے یاد رکھئے پربویشو سی انت میں آپ سے میرے سیک سوال کرے گا جو وہ اپنی سکشاؤں میں ہمیں دے کر کے گیا ہے میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہیں کھلائی میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پھلایا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پھنائی اور ہم کہیں گے پربو ہم نے کب تجھے ننگا دیکھا کب تجھے بھوکا دیکھا کب تجھے پیاسا دیکھا ہم نے چرچ میں تیری تصویر ہی بہت اچھی دیکھی پربو کہے گا تم نے چھوٹے سے چھوٹے کے ساتھ میں جو کیا وہ میرے ساتھ میں کیا آج پرمیشر پریم دیکھ رہا ہے آج وہ فروٹ دیکھ رہا ہے پربو میرے اور آپ کے اندر آج پربو دیکھ رہا ہے کہ کتنا پرمیشر سے پریم کرتے ہیں پہلا یہ انہ چار بارہ میں لکھا ہے پرمیشر کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا no man has seen God پر یدی ہم آپس میں پریم کریں تو پرمیشر ہمیں بنا رہتا ہے یدی ہم آپس میں پریم کریں if we love one another God dwell in us پرمیشر ہمیں ودمان رہتا ہے بنا رہتا ہے یہ آتما کا پھل ہے یہ ایک فروٹ ہے جو پرمیشر سب سے پہلے اس کی شروعات پھلوں کی شروعاتی پریم سے ہوئی ہے پربو یشیو نے وہ پریم کر کے دکھایا پربو یشیو نے پریم کرنے کے طریقے بتائے اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھ نہ کرو انہیں آشیش دو شراب نہ دو کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو ہیں جی مار کے تو دیکھیں میرے میں ہاتھی پھڑ لے رہا بیچ میں ایک کے چار مار کے ہوں ہیں جی ہم تو وہ ہیں ایٹ کا جواب یہ دیکھ لو کسے پتھر سے پتھر سے جہاں پہ پریم ہے وہاں نمرتہ ہے وہاں شین شیلتہ ہے ہمیں پرمیشون نے اپنا کلام دیا ہے اور یہ کلام بڑا عدبود ہے اس پہ چلنا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے اس پہ چلنا بہت مشکل ہے اس کا وجن کچھ نہیں ہے لیکن اس کو اٹھا کے چلنا بہت مشکل ہے جنہوں نے محبت کرینا خدا سے وہ اس کو اٹھا کے چل پڑے اور جو اس کو اٹھا کے چل پڑے انہوں نے پریم کو پردرشید کیا سیکڑو پربو کے دعا سے جنہوں نے پریم کو پردرشید کیا آج پر میں شراب کے اندر فروٹ دیکھنا چاہ رہا ہے پھل دیکھ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے وہ ہمارے جیون کے اندر نیچے آتا ہے اور ہم کو دیکھتا ہے بہت مضبوط ہیں ہم پراتنہ کا جیون بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہمارا پراتنہ کا جیون چھے چھے گھنٹے ہم پراتنہ کرتے ہیں ہمارے گھٹنے بھی نہیں تھکتے بہت سٹرانگ ہیں ہم پراتنہ میں وچن کا ادھیان بہت اچھا ہے ہمارا گھنٹوں پر چار کر سکتے ہیں ہم باقی سب کچھ ہمارا بہت اچھا ہے پربو کہتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں where is fruit پھل کہا ہے پھل کہا ہے تنہ آپ کا کتنا مضبوط ہے جڑیں آپ کی کتنی مضبوط ہے آپ کا بینک بیلنس کتنا مضبوط ہے آپ کا بزنس کتنا مضبوط ہے آپ کا گھر کتنا مضبوط ہے پرمیشر یہ سب کچھ دیکھنے نہیں آرہا ہے پرمیشر fruit دیکھنے آرہا ہے پھل دیکھنے آرہا ہے اس کو پھل چاہیے آج ہم باقی سب چیزوں کے لئے پریاس کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں پر پھل سے بنچیت ہوتے جا رہے ہیں آج پریم جیون میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آتما کا پھل پریم آنند آج کہاں ہے آج آنند آج تو مسیح لوگ ڈیڑھ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پتہ نہیں کتنا آتا ہے کپل چھرمہ شو وہاں پہ آنند دھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں سارا دن موبائل پہ ہائی جو ریلا دیکھتے ہیں آنند ہی تو دھونڈ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس میں ہے نہیں اس لئے ہم آنند کو دھونڈ رہے ہیں لیکن جب ہم پویتر آتما سے پریپورڑ ہو جاتے ہیں پویتر آتما سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں میں چرچ میں کسی وشواسی کو انے بھاشا بولتے ہوئے دیکھ کے امپریس نہیں ہوتا کہ اس کو پویتر آتما ملی ہوئی ہے میں اس کا بہار اس کا وفاداری کا جیون دیکھ کے امپریس ہوتا ہوں کہ بہار اگر اماندار ہے یقینن پویتر آتما پایا ہوا ہے چرچ میں تو ہم آ کے سب بدل جاتے ہیں جب شاول پہلی بار سامویل سے ملا وہ تو اپنی گدیوں کو ڈھونڈنے کے لئے گیا تھا سامویل نے اس کا ابھی شیک کیا اور اس کے بعد اس کو بھیجا اور اس کو کہا بہت کچھ انسٹرکشنز دیتی ہیں اسے کہا تجھے ایک نیچے ایک دل ملے گا جو نبیوں کا ہوگا اور لکھا ہے شاول نبیوں کے دل کے ساتھ مل کر شاول بھی نبوت کرنے لگا تب ایک کہوہ چلی کیا شاول بھی نبی ہے شاول بھی نبی بن گیا تھا جیسی سنگت ویسی رنگت چڑھ جاتی ہوتی ہے شاول کے اندر بھی رنگت چڑھ گئی نبی بن گیا نبوت کرنے لگا بعد میں کیا کیا حاصل بائبل کی کچھ دکھت گھٹنائیں ہیں جن میں سے ایک شاول کا جیون ہے نبی اور نبی کو دست آتمہ ستا رہا ہے نبی کو دست آتمہ نے کئی سال ستایا اور خدا کی طرف سے بھیجی گئی خدا کی طرف سے بھیجی گئی جانتے ہیں کیوں کیونکہ فروٹ نہیں تھا فروٹ نہیں تھا راجہ تھا انتیمشن تک جب تک اس نے آتمہ ہتیا نہیں کی تب تک راجہ تھا تب تک اس کے سر پر راج کا مکٹ تھا اس کے شریر پر راج کیے وستر تھے اس کے آگے پیچھے سپائی چلتے تھے تب تک راجہ تھا مضبوط بہت تھا لیکن پھل نہیں تھے آگیا کاریتہ نہیں تھی پرمیشن کو ہمارے جیون میں پھل چاہیے اس کو پھل چاہیے وہ ہمارے پتوں سے امپریس نہیں ہوتا وہ ہماری ٹہنیوں سے ہماری چھاں جو نیچے آتی ہے اس سے امپریس نہیں ہوتا اس کو پھل چاہیے اس کو ہمارے جیون میں بڑوتری پھل کا مطلب ہوتا ہے بڑوتری کیونکہ وہ پھل بھوجن دیتا ہے اور اس کے بعد بیج اگلی پروڈکشن کرتا ہے اس کو بڑوتری چاہیے اس کو پھل بنت جیون چاہیے ہمارا آج پرمیشن فروٹ دیکھ رہا ہے آپ کے اور میرے اندر کتنے فروٹس ہم جمع کر رہے ہیں سمیں نہیں کہ ایک ایک شبد کا لمبا لمبا بیخان آپ کے سامنے کروں پریم ایک ایسا چپٹر ہے میں دس دن تک لگاتا اور بول سکتا ہوں بائبل سے بائبل میں ایک پریم کی پریباشہ سکھائی گئی ہے آنند نہیں ہے آج ڈونڈ رہے ہیں ہم بہار ڈونڈ رہے ہیں آنند خدا کا کلام کہتا ہے جو پرمیشن کے ساتھ اس کی سنگتی میں آتا ہے جو آتما سے جڑ جاتا ہے اس کے ہاتھ ایک سنگتی ہو جاتا ہے آتما سے بھر جاتا ہے وہ پرمیشن کے آمنے سامنے باتیں کرنے والا بن جاتا ہے کیونکہ آتما ہماری آتما کے ساتھ مل کر آہے بھر بھر کے ہمیں پراتنا کرنا سکھاتی ہے لکھائے جو آتما کے چلائے چلتے ہیں وہی پرمیشن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے اندر پھل دیکھنے کا ملتا ہے کہ آج ہمارا جیون باہر سے صرف ہرہ بھرہ ہے آپ کے گھر کے باہر لگیوی سلیب اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کا مسیح جیون ہے آپ کے گاڑی پہ لکھا ہوا سلیب یا آپ کے گاڑی کے اندر ٹنگتی ہوئی سلیب اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ ہم مسیح ہیں آپ کے ہاتھوں میں اٹھی ہوئے بائیویل اس بات کا سنکیت نہیں ہے کہ ہم مسیح ہیں ہم مسیح اپنے پھلوں سے پہچانے جائیں گے ہم مسیح تب کہلائیں گے جب ہمارے اندر پھل ہوں گے پریم ہوگا آنند ہوگا شانتی ہوگی تسلی اوہ تسلی میرے اندر تسلی ہوگی ہمارے اندر تسلی ہوگی آج بے چہنی ہے گھبرہات ہے اس لئے تیسوہ جبور بار بار پڑھنا پڑتا ہے اور انگیکار کرنا پڑتا ہے وہ مجھے تسلی دے گا وہ مجھے شانتی دے گا شانتی نام رکھنے دینے سے شانتی نہیں آنے گی شانتی پربو کے پستیتی میں آئے کیونکہ شانتی کا راج کمار وہ ہے اس کا نام یہ ہوا شالوم ہے وہ شانتی کا پرمیشر ہے اس کے پاس آنے سے جب پھل ہوں گے تو شانتی اپنے آپ آئے گی پرمیشر کو ہماری جیون سے پھل چاہیے ہمیں مسیح میں چلتے چلتے ہیں اب کافی سمیں ہو گیا اب ہمارا پیٹ بہت ہرا بھرا ہو گیا کب تک کب تک مالی ہماری ویٹ کرتا رہے گا جیشی مسیح نے بہت اچھی اچھی گھٹنائیں سکھائیں ہمیں سنائیں اور ہمیں بتائیں ایک راجہ نے بھاگ لگایا اور اس نے تین سال تک ویٹ کری پھل نہیں آئے اس نے مالی سے کہا کٹ دے مالی نے کہا ایک اور ورش دے اس کو میں اس کے چار طرف بڑا باندھوں گا میں اس کے چار طرف گھڑا کھو دوں گا اس کو اچھی کھات دوں گا اس کو اچھا پانی ڈالوں گا آج یشی مسیح وہی کر رہا ہے آج پربو وہی کر رہا ہے بار 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 ہمیں کھلام دے رہا ہے بار بار کھلام کی کہ دوارہ ہمیں سیچ رہا ہے تاکہ ہم پھل لانے والے بنیں میں نے ایک بچے کو ٹی شٹ پہنے دیکھا اس پہ لکھا تھا پکے ڈھیٹ پکے ڈھیٹ میں نے کہا بیٹا یہ ٹی شٹ کیوں پہنے کیا تھا آپہ ہیں کیا ہم بھی اسی شریڑی میں آنے لگے خدا کا کلام ہمارے اوپر پر سے نکل جاتا ہے ہم صرف اپنی چنتاؤں اور پریشانیوں اور دکھوں اور کنیوارن کرنے کے لیے چھٹ چانے لگے پرمیشہ آپ کی زندگی میں فروٹ دیکھنا چاہ رہا ہے پرمیشہ نے آپ کو اور مجھے پھلونت کیا ہے ہم پھلونت ہوئے ہوئے لوگ ہیں ابھی بھائی نے ایک ورس بولی ہم چنے ہوئے لوگ ہیں ہم ایک چنہ ہوئے ونش ہیں پہلا پترس دونوں میں لکھا ہے تم ایک چنہ ہوئے ونش راج پدھدھاری یاج کو کا سماج اور پرمیشہ کے نجھ پر جہو وہ ہیں میں اور آپ لیکن آج فروٹ کہاں ہے آج پھل کہاں ہے آج ہمارے اندر وہ پھل ہونے چاہیے ہمیں مسیح کا پریم ہمارے اندر سے دکھنا چاہیے مسیح کی شانتی ہمارے اندر سے دکھنی چاہیے وہ فروٹ کی نو کسمیں ہیں پریم آنن شانتی دھیرج پیشنس دھیرج بھلائی کرپا وشواس وشواس ایک فروٹ ہے وشواس فروٹ ہے کتنا کا وشواس ہم پر اوپے کرتے کتنا وشواس آج ہمیں اپنے پرمیشہ پر ہے خدا کا کلام کہتا ہے اپنی ساری چنتاؤں کو مجھ پر ڈال دو مجھے تمہارا فکر ہے کئی بار تو ہم چنتاؤں کے ساتھ آتے ہیں دعا کراتے ہوں چنتاؤں کو ساتھ میں ہی لے کے چلے جاتے ہیں پھر جا کے دوسرے دن پھر پاسٹا جی کو فون کرتے ہیں پاسٹا جی دعا کر دو آج یہ پرشن ہے اگر ہمارے پاس فروٹ ہے وشواس ہے تو بائبل کہتی ہے خدا کا کلام کہتا ہے وشواس کرنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے نمبرتہ سیم یہ وہ فروٹ ہے جو پرمیشہ میرے اور آپ کے جیون میں دیکھنا چاہتا ہے یہ وہ پھل ہیں جو پرمیشہ آج ڈھونڈ رہا ہے ہر ایک مسیح جیون میں ہر ایک جیون کے اندر انہیں تھا ادروائز وہ بڑا ڈھر آونا ہے یہشو نے یہ نہیں کہا سوک جا دیان دیجئے یہشو نے نہیں کہا تھا تو سوک جا یہشو نے صرف اتنا کہا اب سے تجھ میں کبھی پھل ہے صرف اتنا کہا اور پیڑ ترنت سوک گیا پیڑ ترنت سوک گیا یاد رکھیے اگر فروٹ نہیں ہوں گے اگر ہمارے جیون سے پھل نہیں ملے گا پربو کو آپ کی بڑے بڑی چیزیں نہیں چاہیے پربو کو آپ کے بڑے بڑے دعوے نہیں چاہیے پربو کو آپ کے بڑے بڑے دان نہیں چاہیے ایلیشہ کے سامنے بھی نامان بہت بڑی آفرنگ لے کے آیا تھا اس نے ٹھکرا دی چھاسٹھ کروڑ روپیہ تھا وہ کیلکولیشن میں سکسٹی سکس کروڑ روپیہ تھا وہ جو وہ سونا اور چاندی لائے تھا ہماری بڑی بڑی چیزیں خدا کو امپریس نہیں کر سکتے خدا کو امپریس نہیں کر سکتے ہمارے فروٹ اس کو امپریس کریں گے اگر فروٹ نہیں ہے سورگ کے دروازے سے واپس آئیں گے ہم لوگ ہر مسیح بڑے دھیان سے سنے پرمیشور کو فروٹ چاہیے پرمیشور کو آپ کا ٹیلنٹ نہیں چاہیے آپ کے فروٹ چاہیے آپ کی ایڈیوکیشن نہیں چاہیے آپ کا فروٹ چاہیے کتنے فروٹ ہم جمع کر رہے ہیں پری ایمانن شانتی دھیر اج کرپا بھلائی وشواس نمرتہ سیم ایمانداری وفاداری آگیاکاری سیکڑو فروٹ ہے پرمیشور ہر وشواسی میں وہ دیکھنا چاہتا ہے ہر وشواسی اور ایک پھلونت زندگی ہی سورگ کے اندر داخل ہوئے گی انہی تھا یہشو نے کہا اب سے تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور پیڑ تورنت سوک گیا اور جب پیڑ سوک جاتا ہے تو کس کام آتا ہے ہنجی بڑا ڈر لگتا ہے دادی گل نہ بولن چاہتا ہے وہ کاٹا جاتا ہے اور آگ میں جلایا جاتا ہے اور آگ ایک ہی جگہ ہے اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے بھائی بہت زیادہ ہے یہاں تو تھوڑی دیرہ راتنا میں کھڑا کیا تھا پسینے چھٹ گئے چھے ایسی چلنے کے باوزود بھی وہاں پہ سوچو وہاں کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے آج پرمیشور ہمیں سمیں دے رہا ہے جتنے لوگوں نے اپنے جیون میں پھلوں کو اکھٹا کیا آگیا کاری بنے رہے پرمیشور نے اور ان کو پھلونت کرتا رہا اور پھلونت کرتا رہا اور بڑھاتا رہا اور برکتیں دیتا رہا دعود برکتوں کو جمع کرنے والا بیکتی تھا شاول نے اپنی برکتیں کھو دی فروٹ نہیں تھا راجہ کے پد سے اتار دیا گیا فروٹ نہیں تھا دست آتما کے ستانے لگا بائبل کی میں نے پہلی بھی کہا دکھت گھٹنا ہے کہ ایک نبی کو ایک دست آتما ستا رہا ہے ایک نبی کو ایک دست آتما ستا رہا ہے آج ہمارا جیون کیسا ہے کہ آج ہم وہ ان پھلوں کو اکھٹا کر رہے ہیں ہم ایماندار کیا اس سمیں تک بنے رہیں گے جیسے بائبل کہتی ہے پرانڈ دینے تک وشوا سی رہے پرانڈ دینے تک بائبل تو یہاں تک کہتی ہے جو انت تک دھیرہ زرے گا اس کو ادھار ملے گا انت تک اور یہ شمسی کے اندر وہ سارے فروٹس تھے آپ جانتے ہیں وہ کیوں آپ کے میرے جیونے دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیں اس کے اندر ہیں اس نے ثابت کر کے دکھایا اس نے ثابت کر کے دکھایا اسی لئے آج وہ ہمیں بھی اپنے سوی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے اپنے سوی روپ میں اسی لئے پولوس پریریت نے ہمیں فلپی کی پتری دو ادھائی کی پانچ پد میں اس پرکار سے کہا جیسے مسیح کا سبھا ہوتا ویسے ہی تمہارا بھی ہو ہم مسیح کے جیسے بننے تاکہ یہ پھل میرے اور آپ کی زندگی سے نظر آئیں ہماری زندگی میں نظر آئیں تاکہ ہم یشو کے سمانتہ میں آنا شروع ہو جائیں یشو کے برابر آنا شروع ہو جائیں کیونکہ میں نے ایک بار بہت سمئے پہلے ایک لائن یہی سے کھڑو کے بولی تھی سورگ پربوت کو نہیں پہچانتا سورگ مطی تیجی کو نہیں پہچانتا سورگ ڈاکٹر آسٹین کو نہیں پہچانتا سورگ مندیب کو نہیں پہچانتا سورگ پاسا سلیم کو بھی نہیں پہچانتا سورگ یشو کو پہچانتا اور جو یشو کے جیسے ہوں گے وہ سورگ میں چلے جائیں گے باقی سب باہر رہ جائیں گے اور یشو کے جیسے کب بنیں گے جب پھل ہوں گے کیونکہ وہ پھلونت ہے اس کے اندر وہ سارے پھل ہیں سارے پھل ہیں اس کے اندر آج وہ ہی پربو آج مجھے جے بھی اور آپ کو بھی ان پھلوں میں دیکھنا چاہتا ہے آئیے اپنی زندگی کو پھلونت زندگی بنائیں ایک اماندار مسیح جیون بنائیں اس بائبل کو صرف پڑھنے والے نہیں صرف پرچار کرنے والے بھی نہ بنو میری لائف کا ایک پرنسپل ہے جو پرچار جیون میں نہیں وہ پلپٹ سے نہیں جو جیون میں نہیں وہ پلپٹ سے نہیں پہلے اس کو جیون میں اتاریں تب پلپٹ سے آگے ڈیلیور کریں اگر ہمارے جیون میں نہیں تو بائبل بتاتی ہے پولوس نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو سکھا کر کے خود دوشی بن جائیں خود بے ایمان بن جائیں دوسروں کو ایماندار بناتے بناتے آئی آج اپنے آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے اندر پریم آنند شانتی دھیرچ کرپا بھلائی وشواز نمرتہ اور سیم ہے اپنے آپ سے پوچھیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے کہیں کیا تیرے اندر ہے یہشو کے اندر ہے اپنے آپ سے کہیں مجھے یہشو جیسا بننا ہے اپنے آپ سے کہیں جیسے مسیح کا سبھاوتہ ویسے ہی میرا بھی ہو میں یہشو کی سمانتہ میں بڑھتا جاؤں میں یہشو کے سیروپ میں بڑھتا جاؤں اپنے آپ کو انکریج کریں اپنے آپ کو خود سلف انکریجمنٹ دیں اپنے آپ سے کہیں اور باتیں کریں مجھے فروٹ سکھٹے کرنے ہیں مجھے دنیا کی دھندولت مجھے دنیا کی عیشو اور آرام مجھے دنیا کی شہرت نہیں چاہیے مجھے فروٹ چاہیے تاکہ میں یہشو کے جیسا بن جاؤں کیونکہ سرگ یہشو کو پہچانتا ہے جتنے یہشو کے سروپ میں ہوں گے وہ سرگ میں داخل ہو جائیں گے جتنے یہشو میں ڈھلے ہوئے ہوں گے وہ سرگ میں چلے جائیں گے جتنے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے وہ ان پر یہشو کی جھلک دکھائی دے گی وہ سرگ میں ان کو داخلہ مل جائے گا آج اپنے آپ کو انکریج کریں اپنے آپ سے باتیں کریں دھنے بات پر میشو آج پربو ہم پرات نہ کرتے ہیں ہمارا جیون جو ایک پیڑ کے سمان ہے پربو پربو ہم وہ والے ورکشنا بنیں جس کے نیچے تجھے کوئی پھل نہیں ملا پربو ہم سمیں اور او سمیں تیار رہنے والے بننے پائے پربو پربو جدی آج کی رات ہی آپ کا آکمن ہے تو پربو ہوں نے دے کہ ہم پھلوں سے لدے ہوئے ہوں یہ آتما کے پھل ہمارے اندر پائے جائے جب آپ دیکھیں تو ہمارے اندر پھل دیکھ سکے پربو پربو ہم جتنے یہاں بیٹے ہیں ہم اپنے کانوں سے ان شبدوں کو سننا نہیں چاہتے کہ جا اب سے تجھ میں کبھی پھل نہ لگے ہم سوخنا نہیں چاہتے ہم برباد ہونا نہیں چاہتے آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پھل دیکھنے کو ملے آتما کا پھل ملے اس کی نو کی نو برانچیں ہمارے جیون میں ملے اس کے نو کے نو گڑھ ہمارے جیون سے ملے پربو جدی تاکہ آپ ہمارے جیون کو دیکھ کے خوش ہو سکے دھنے بات ہمیشہ آپ کا دھنے بات مہمہ ورادہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کے نام کو اچھا کر دیں پربو آج ہونے دیں یہ کلام ہم سب کی زندگی میں میری زندگی میں ہماری زندگی میں آج یہ کلام کام کرنے بھائے برمیشہ ما سکے نام سبید آمین